تربلیریا آپ کو کوئی confusion ہو کسی قسم کا کوئی question ہو یا آپ کو کسی specific topic پر ویڈیو چاہیے وہ کوئی بھی subject ہو چاہے chemistry ہو چاہے zoology کی کوئی بک ہو development کی ہو zoology کی کوئی بک ہو chemistry کی کوئی بک ہو organic in organic physical chemistry اس کے علاوہ انگلیش کی بھی آپ کو کسی topic پر specific ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی message کر سکتے ہیں اس کے علاوہ description میں میرے whatsapp کا link دیا گیا ہے آپ وہاں سے whatsapp group کو join کریں study سے related آپ کو کوئی بھی problem ہے تو آپ وہاں مجھے message کریں انشاءاللہ study سے related آپ کی problem جو بھی ہوگی انشاءاللہ میں اسے solve کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو آج جو ہمارا lecture ہے وہ تربلیریا کا ہم نے باقی part دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے digestion کرتے ہیں یا ان کی nutrition کیا ہے ان کا nutritive mode کیا ہے تو اگر ہم ان کے digestive cavity کی بات کریں تو ڈیجیسٹیف کیوٹی موسٹ جو marine تربلیریاں ہیں ان کے اندر absent ہوتی ہے اگر ہم some of them کو دیکھیں تو وہ اپنے اندر کیا رکھتے ہیں blind digestive cavity رکھتے ہیں blind کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی proper opening اور proper ending نہیں ہوتی ہے یعنی ان کے اندر کوئی proper opening اور proper ending نہیں ہوتی تو cavity جو ہے یہ ان کی simple ہوتی ہے اور unbranched chamber ہوتے ہیں یعنی کہ unbranched ان کے chamber ہوتے ہیں یعنی کہ chamber branch نہیں ہوتے اس کے علاوہ highly branch system بھی present ہوتا ہے digestive tube کی فارم میں تو digestive tract جو ہے وہ کچھ تربلیرین کا loop shape میں ہوتا ہے اور جو highly branched digestive system ہے وہ ان کے اندر ایک advanced جو ہے وہ structure ہے تربلیرین کے اندر gastro dermis کے اگر ادھر ہم دیکھیں تو gastro dermis جو ہے وہ close contact رکھتی ہے digestion کی اور absorption کی sites کے ساتھ کیونکہ اس نے enzymes جو ہے وہ release کروانے ہوتے ہیں جو کہ help out کرتے ہیں proper digestion میں اس وجہ سے یہ reduce کرتی ہے distance for the diffusion of nutrients ان کا جو branch digestive structure ہے وہ specially important ہے اس وے میں کہ larger tربلیرینز میں it partially compensate the absence of circulatory system اور یہ جو ہے کہ کیا کرتا ہے compensate کرتا ہے ان کے circulatory system کے ساتھ advance ہونے کی وجہ سے next اگر ہم ان کے food کی بات کریں تو جو food ہے ان کا most tربلیرین کا وہ وہ carnivores ہیں یہ feed کرتے ہیں small invertebrates کے اوپر اور یہ scavengers بھی ہوتے ہیں اور larger dead animals پہ بھی feed کرتے ہیں کچھ herbivores ہوتے ہیں اور feed کرتے ہیں algae کے اوپر اس کے علاوہ دے scrap the algae from the rocks چٹانوں کے اوپر جو algae لگی ہوتے ہیں یہ اس کو scrap کرتے ہیں یہ اس کو کھرچ کھرچ کھاتے ہیں اگر ہم ان کے sensory cells کی بات کریں تو وہ present ہوتے ہیں ان کے head پر اور help کرتے ہیں ان کو کہ یہ food کو detect کر سکیں larger distance کے اوپر بھی کیمو ریسپٹر کے تھو یہ detect کر لیتے ہیں کسی بھی chemicals کو اور اس وقت سے یہ ان کے اندر کیمو ریسپٹر بھی present ہوتے ہیں اور یہ food کو larger distance پر detect کر سکتے ہیں ingestion of food کی بات کریں تو turbulent جو ہے ان کے pharynx function کرتا ہے as an ingestive organ simple ہوتا ہے ciliated tube ہوتی ہے اور complex بھی ہو سکتا ہے اور اس کے اندر organ بھی develop ہوئی ہوتی ہے by the folding of muscle layer simple اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ tube ہوگی tube کے اندر ciliated tube ہوگی cilia present ہوں گے اور complex اس sense میں ہو سکتا ہے کہ folding of muscles layer ان کے اندر present ہوں گے اس case میں کیا ہے کہ free end of tube لائے کرتی ہے pharyngeal sheet پر یعنی کہ جو tube کا ایک free end ہوتا ہے وہ لائے کرتا ہے pharyngeal sheet پہ اور وہ project کرواتا ہے project out of the mouth during feeding وہ feeding کے دوران جو ہے mouth کو project کرواتا ہے digestion کی اگر ہم بات کریں تو food کو digest کرتے ہیں یہ partially extra cellular digestion ہوتی ہے ان کے اندر pharyngeal gland secrete کرتی ہیں enzyme کو وہ enzyme breakdown کرتے ہیں food کی smaller pieces کے اندر وہ smaller pieces ان کے pharynx میں جاتے ہیں phagocytic cells engulf کر لیتے ہیں اس food کے pieces کو digestive cavity میں سے اور food بھی ان کی جو ہے وہ broken ہوتی ہے intracellular vesicles میں یعنی کہ food vacules کے through ان کی جو food جو ہے وہ broken ہوتی ہے اور digestion ان کی complete ہو جاتی ہے تو ادھر آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں digestive system جو ہے تربلیریانز کے اندر تربلیریہ کا digestive system انہوں نے دکھایا ہوا ہے تو یہ ان کے flame cells ہیں flame cell اسمو ریگولیٹری ٹیوب یہ اسمو ریگولیٹری ٹیوب ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے اس سے نیچے ہمارے پاس جو ہے وہ semi vesicles جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس seminal vesicles ہے یہ اس کا جو ہے وہ penis ہے اس کے بعد جو ادھر آپ کو اس کی جنیٹل پور جو ہے جنیٹل پور آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کا وجائنا ہے seminal recepticles یہ seminal recepticles آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واضح ڈیفرنس ہے یہ اس کے ٹیسٹیز ہیں تربلیریانز کے یہ ادھر ان کے ٹیسٹیز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ادھر اووری اور اوویڈاگی یہ ہرمافروڈائٹ ہے اسی وجہ سے ان کے مل اور فیمل سیکس آرگنز جو ہیں وہ ایک ہی آرگنزم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ان کے اندھر اووری بھی پریزنٹ ہے اور ان کے اندر ٹیسٹیز بھی ان کے اندر ہی پریزنٹ ہیں اسی وجہ سے یہ ہرمافروڈائٹس ہیں اگر ہم ان کو simple ہم ایک تربلیریانز کو دیکھیں تو یہ اس کا ماؤ ہوت ہوتا ہے اور یہ اس کا کیا ہے فیرنگس ہے ڈیکسٹ اگر ہم اس کے انہوں انہوں نے اس کو اوپن کر کے اس کا digestive system دکھایا ہے تو یہ اس کے cerebral ganglia ہے یعنی یہ اس کا head portion ہے جو اس کا cephalized head ہوتا ہے پراپر اس کے اندر جو ہے وہ ganglia اور nerve card ہم نے پڑے present ہوتے ہیں تو یہ ادھر اس کا ganglia اور یہ اس کے nerve card اس کے اندر present ہے یہ اس کا pharynx ہے جو کہ یہ ادھر نظر آ رہا ہے ادھر انہوں نے اوپن کر کے دکھایا ہے کہ یہ اس کا فیرنگس ہے یہ اس کا فیرنجیل چیمبر ہے ادھر اس کا ماؤت پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ ٹرانسورس نرو ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ڈائجیسٹیف سسٹم کا ڈائجیسٹیف سسٹم ہے اگر ہم ادھر بات کریں تو انہوں نے اس کو کمپلیٹ تربلیریا دکھایا ہوا ہے تو کمپلیٹ تربلیریا میں یہ ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس نفریڈیو پور ہے یہ ہمارے پاس فلیم سیلز آ جاتی ہیں اور یہ اس کی جو ہے وہ ایکسکریٹری ٹیوبز جو ہے وہ ادھر پریزنٹ ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹرپلیریا کا ڈائجیسٹیف سسٹم ہے نیکسٹ اگر ہم بات کریں ایکسچینج ویدہ انوائرمنٹ کے یہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایکسچینج کیس طرح سے کرتے ہیں ریسپائر کیس طرح سے کرتے ہیں گیشیس ایکسچینج کیسے کرتے ہیں تو ٹرپلیرین کے پاس کوئی ریسپائریٹری آرگن نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو موسٹلی گیشیس ایکسچینج ہوتی ہیں ٹرپلیرین کے ادھر وہ ڈیفیوزن کے تھو ہوتی ہیں اور موسٹلی میٹابولک ویسٹ جو ہے امونیا وہ بھی ان کا ریموو ہوتا ہے ڈیفیوزن کے تھو ان کی باڈی والز ہے سیمپل ڈیفیوزن ہوتی ہے یعنی کہ ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف موسٹلی گیشیس جو ہے وہ موسٹلی گیشیس جو ہے تو اسی طرح سے اگر ہم ان کے آسمو ریگولیشن کی بات کریں تو مرین ان ورٹی بریڈز جو ہیں آفن آئیسو ٹانک ہوتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ پٹ دے ہائیپر ٹانک ٹو دے اکوائٹک انوائرمنٹ ان فریش وارٹر اسی وجہ سے یہ ریگولیٹ کرتے رہتے ہیں اپنے آسموٹک کنسٹریشن کو اور اپنے باڈی ٹیشیوز کو تو اسی طرح سے یہی آسمو ریگولیشن ان کو انیبلز کرتی ہے کہ یہ فریش وارٹر میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اگر ہم ان کے اندر ایکسکریشن کی بات کریں تو ایکسکریٹری سسٹم ان کا پروٹون نیفریڈیا کے اوپر لائے کرتا ہے یعنی کہ پروٹون نیفریڈیا ان کا ریلیٹ کرتا ہے نیفران کے ساتھ پروٹون نیفریڈیا ایک نیٹورک ہوتا ہے فائنڈ ٹیبیولز کا یہ ٹیبیولز ان کی جو باڈی ہے اس کے لیندھ وائز ان کی اس کی باڈی میں رن کرتی ہیں اور جو پروٹون نیفریڈیا کی برانچیز ہیں وہ اینڈ کرتی ہیں فلیم سیلز کے اوپر فلیم سیلز میں ان کے اندر ٹاف ٹاف سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ فلیم سیلز کے ان کے پاس تو ہے وہ رکھتا ہے اپنے اندر نومیریس سیلیا کو اور یہ سیلیا پروجیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ یہ سیلیا جا کر گرتے ہیں لیومن کے اندر لیومن آف تا ٹیوبیول اور ایک سلٹ لائک اوپننگ ان کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے فلیم سیلز کی وال میں جو کہ سیلیا جب بیٹ کرتے ہیں تو یہ کرییٹ کرتے ہیں ایک نیگٹیف پریشر کدھر یہ نیگٹیف پریشر کرییٹ کرتے ہیں فلیم سیل کی ٹیوبیول میں اسی وجہ سے جو فلود ہوتا ہے وہ سراؤنڈنگ ٹیشو سے سکھ ہو کر ٹیوبیول کے اندر گرتا ہے تھرہو فلیم سیل اور ٹیوبیول جو ہے وہ جائن کرتی ہیں جائن ہوئی ہوتی ہیں اور اوپن ہوتی ہیں آؤٹسائیڈ آف تا باڈی تھرہو آر نیفریڈیو پورڈ نیفریڈیو پورڈ کے تھو وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں اگر ہم تربلیرینز کے نروس سسٹم کی بات کریں یا سین سارگنز کی بات کریں تو اس ٹائپ کا نروس سسٹم تربلیرینز کے اندر دو ٹائپ کا نروس سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے ایک ڈیفیوز نروس سسٹم اور ایک سینٹرل نروس سسٹم اگر ہم ڈیفیوز نروس سسٹم کی بات کریں تو یہ موس پریمٹیف ٹائپ ہے فلیٹ ورم کے نروس سسٹم کی اور یہ آرڈر اے سلہ میں پریزنٹ ہوتا ہے اور کمپوزڈ ہوا ہوتا ہے سب اپیڈرمر نروس پلیکزز کے ساتھ نرو پلیکزز ہم بولتے ہیں نرو نیٹ کو یہ جو پلیکزز ہے یہ ریزیمبل کرتی ہیں نرو نیٹ آف نائیڈیرین جس طرح کی نرو نیٹ نائیڈیریا کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں اسی طرح کی نرو نیٹ جو ہے وہ تربلیریانز کے اندر بھی پریزنٹ ہوتی ہیں سٹیٹوس سسٹ ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ان کی انٹیریئر اینڈ کے اوپر اور یہ فنکشن کرتا ہے ایزا مکینو ریسپٹر کیونکہ یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے بارڈی کی پوزیشن کو اور اس کے اکارڈنگ گریوٹی وید ریسپیکٹ ٹو گریوٹی یہ بارڈی کی پوزیشن کو وید ریسپیکٹ ٹو گریوٹی یعنی کہ یہ گریوٹی کی طرف موف کر رہے ہیں ارث کی طرف یہاں نہیں کر رہے ہیں تو سٹیٹوس سسٹ جو ہے وہ میلی ان کا ایک بیلنس ہے بیلنسنگ آرگن ہے جو کہ آرگنیزم کو اپنی بارڈی بیلنس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اگر ہم ان کے سینٹرل نروس سسٹم کی بات کریں تو تربلیریانز کے اندر مور سینٹرلائز نروس سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے سیریبرل گینگلیا پریزنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر سیورل پیر لانگ نرو کارڈز کے پریزنٹ ہوتے ہیں اور سب اپیڈرمل نرو نیٹ بھی ان کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے تو موسٹلی تربلیریانز کے اندر جو ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے سچ اس پلینیریا پلینیریا جن کو ہم بولتے ہیں دو جیسیا کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے تو لیٹرل برانچیز ان کی آرائز کرتی ہیں نرو کارڈ سے ان کا جو لیٹرل برانچیز ہیں ان کو ہم کومیشرز بولتے ہیں کومیشرز جو ہے وہ لیٹرل برانچیز ہیں نرو کارڈ کی جو کہ کونیکٹ ہوئی ہوتی ہیں نرو کارڈ کے ساتھ تو نرو کارڈ اور کومیشرز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک گلیڈر لائک اپیرنس جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے تو آج کا ہم اپنا لیکچر ادھر ہی مائنڈ اپ کرتے ہیں نیکسٹ ہم اس کے نیورانس اور سینس آرگن کو ڈیٹیل سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کے تربلیرینز کے ریپرڈکشن کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اگر آپ کو کوئی کنفیشن ہو یا کوئی کوسن ہو تو آپ میں جیسا میں نے آپ کو اپنے لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی میسیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے وارڈس ایپ کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے وارڈس ایپ گروپ کو جائن کریں اور سٹڈی سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو ادھر شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کی پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کروں گی نیکسٹ ہم اپنے لیکچر میں ریپرڈکشن کو اور نروس سسٹم کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے لیڈر لائک اپیرنس تربلیریانز کے اندر ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ